روہنگیوں کے اڈو پر لگاتار شکنجا کسا جا رہا ہے جمہو کشمیر پولیس کا چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے لگاتار جمہو کشمیر کا چپا چپا جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے کہاں جہاں پر روہنگیاں لوگ جو ہے بسے ہوئے ہیں کن زمینوں پر ہیں کن کی زمینیں ہیں وہ مالک کون ہے کب بس آیا تھا یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نکل کر سامنے آئیں گے اس وقت ہم جمہو کا ننوال علاقے میں ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کچھ روہنگیاں جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئے سب سے پہلے آپ سے جانے گے کیسے آئے آپ یہاں پر کس نے لایا آپ کو سب سے پہلے یہاں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم یہاں آئے تو ویسے ہی آگئے ہم ویسے کیسے آئے ویسے کیسے مطلب جہاں تھے آپ کیوں آئے اپنا بنگلہ دیس چھوڑ کے وہاں کیسے ہمیں ایسا ہی کچھ کیا مطلب خوشی وغیرہ نہیں مل رہی تھی ہم اس لئے یہاں آگئے تو آپ کو جمہو کشمیری کیوں میلا آنے کے لئے کسی اور علاقے میں کیوں نہیں گئے ہمیں یہاں ہی اچھا لگا ہم یہاں آگئے تو پھر یہاں پر اب آ رہے ہو سارے آپ کے ڈاکومنٹ ہے سیم میں بھی ہیں فون بھی استعمال کر رہے ہو جھگیوں میں رہ رہے ہو تو کس نے آپ کو یہاں پر پناہ دی بھرنا کس نے جیسے ہم جگی بیٹھے ہیں ہم ایسا ہی قرآہ پر بیٹھے ہیں نہیں جس زمین پر آپ کی جگی ہے وہ زمین جس کی زمین ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہوگا نا ہمارے ساتھ کچھ نہیں وہ قرآہ پر قرآہ پر دے رہے ہیں ہم ہم قرآہ دے رہے ہیں ہمیں یہاں چار سال ہو گئے ہیں چار سال سے رہ رہے ہیں اور سارے ڈاکومنٹ آپ کے بنے ہوئے ہیں یون کارٹ ہمارے پاس صرف ایک ہی یون کارٹ ہے تو یہ بتا رہے ہیں اپنا یون کارٹ جو یہاں پہ ہے لیکن یہاں پر بہت سارے رہنگیاں ایسے بھی ہیں جن کے پاس ادھار کارڈ ہے ووٹر آئی کارڈ ہے اور وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں راشن کارڈ بھی ہے تو پولیس حرکت میں ہم اس وقت جس گھر میں ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے پولیس کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں اندر اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر آج 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا چپا چپا یہاں پر پولیس کی طرف سے کھنگالا جا رہا ہے اور پولیس ہر گھر میں گس کر تلاشی جو ہے وہ ابھیان چل رہا ہے حالانکہ دو ورشوں پہلے سے یہ تلاشی چل رہی تھی تو یہاں پر یہ جو ہے اس ٹرنک میں سے کیا کیا نکلے گا یہ کیا ان کے پاس کاغذات ہے کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے جب سے یہ چھاپے ماری جو ہے لگاتار چل رہی ہے اور اس وقت بھی ہم ایک ایسی جھگی کے اندر آئے ہیں جہاں پر انہوں نے کہنا ہے کہ چار سال سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دس سے پندرہ سالوں سے بھی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے بچے حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ سکولوں میں پڑھائی کر رہے ہیں تو پولیس اب صرف ان کے اڈو تکسیمیت نہیں ہے صرف ان کے کاغذات نہیں کھنگال رہی ہے پولیس یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے کاغذات کس افسر نے بنائے ان کا ووٹر کارڈ کس نے بنایا اگر راشن کارڈ میں ان کا نام ہے تو کس نے دیا اگر روہنگیاں عورتوں نے ستھانی مسلم لوگوں سے دچھن جیسے علاقے میں کشتوار جیسے علاقے میں شادیاں بھی کر لی ہیں تو کول مول بھی تھا جنہوں نے ان کی شادیاں کروائی تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ہر جگہ چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے یہ ان کی جگیاں ہیں یہ ان کا رسوئی گھر ہے یہاں پر یہ رہتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر ان کا ہر کوئی کاغل جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے میں راجیب سے کہوں گی راجیب آپ ترزون کر کے تصویروں میں دکھائے کہ یہ جو ان کے کاغذات ہیں یہ یہ کس نے بنائے ہیں اور یہاں پر جو سرکاری سرکاری جو ادھیکاری ہیں کون ان میں ملے ہوئے بہت سارے پین کارڈ ادھار کارڈ ووٹر کارڈ بھی پولیس نے جو ہے وہ زبط کیے ہیں اور دچھین کشتوار جسی علاقے میں میں بات کر رہی ہوں وہاں پر سات ایسی روہنگیاں مہل آئے ہیں جنہوں نے ستھانیے جو لوکل مسلم ہیں ان سے شادی کری ہیں کئی گربتی ہیں اور کئیوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں جن کو کل پولیس نے گرفتار کیا تھا پوچھتا بھی چل رہی ہے اور وہ مولوی بھی نہیں بچیں گے جن مولویوں نے روہنگیاں عورتوں کی شادی لوکل جو ستھانیے دچھین کے جو کشتوار کے مسلم لوگ ہیں ان سے کروائی تھی حالانکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کسی پولی پولیس کے ورشت ادھیکاری نے یہ بھی کہا ہے کی وہ جو عورتیں ہیں وہاں پر وہ ان کے گھر والوں نے چالیس چالیس ہرزار روپے میں شادی کرانے کے ان سے لیے ہیں تو یہ بہت بڑا ریکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دس سے پندرہ سالوں سے روہنگیاں جو ہے وہ جمعوں میں بسے ہوئے یہ خالی جمعوں میں تھے لیکن اب جمعوں سے یہ ڈوڈا بھدروہ کشتوار یہ جو فار فلنگ ایریا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ جا کر بس چکے ہیں تو ایسا یہ بڑا ریکٹ ہے کہ اگر آپ کے ووڈر کارڈ بھی بنے ہیں آپ کے ادھار کارڈ بھی بنے ہیں تو کتنے سرکاری ادھیکاری کتنے سرکاری جو ملازم ہے وہ اس میں involved ہیں اور کہا کہا اب پولیس کی کاروے یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ سرکار کا اب یہ بڑا کام بڑی ذمہ داری سرکار کی یہ بن چکی ہے کہ یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ اس طرح سے مول بھی شادیاں کروا رہے ہیں بچے سکول پڑ رہے ہیں سکول میں ایڈمیشن کیسے مل رہی ہے اور جن زمینوں میں ان کی جھگیاں ہیں وہ جھگیاں بنانے کی پرمیشن کون دے رہا ہے کیونکہ یہ جمعوں کشمیر ہے بھائی صاحب یہاں پر آپ کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں پر رہے نہیں سکتے حالانکہ دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے سے پہلے کے اندر کے یہاں پر جو کانون تھے وہ لاغو نہیں ہوتے دیرے دیرے وہ کانون لاغو ہو رہے ہیں کیونکہ دھارہ تین سو ستر سے پڑی طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے ترنت بعد ہی جمعوں کشمیر سرکار کی جو جو حرکت میں آئی ہے تو پہلا انہوں کا جو بڑا ایکشن تھا وہ رہنگیوں پر تھا حالانکہ سال 2017 سے ہی ایکشن چل رہا تھا لیکن بیچ بیچ میں تھمتا رہا اور کٹھوہ کے سب جیل میں شرنارثی کیمپ بنایا ہے جہاں پر دو سو ستر سے زیادہ رہنگیاں جو ہے وہ وہاں پر بٹھائے ہیں حالانکہ سرکار کے خجانے پر وہ بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے کیونکہ ان کا کھانا پہلا رہنا سب سرکار کر رہی ہے لیکن کٹھوہ سب جیل کے بعد رہنگیاں کیا واپس جائیں گے کیا ان کو واپس بھیجنے کی کوئی کاروائی شروع ہوگی یہ لوگ یہاں بسیں ان کا کہنا ہے کہ بینگلہ دیش میں ہم کچھ نہیں تھے ہم باہر کچھ نہیں تھے اسی لئے ہم جمہو کشمیر میں آئے تو ان کو جمہو کشمیر میں لایا کس نے ان کو جمہو کشمیر کا راستہ کس نے دکھایا اگر یہ آج جمہو صرف جمہو میں بس ہیتے پھر کشمیر میں بس گئے جو رہنگیاں مسلم سمودائے کا جو لڑکا تھا وہ پکڑا گیا تھا یہاں پر سال دوہزار گیارہ میں وہ پہلے پکڑا جاتا ہے پھر وہ ریڑی لگاتا ہے پھر وہ سبزی بیچتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنا پریوار لاتا ہے تو اس ایک نے ایسی دیمک لگائی کہ آج جمہو کشمیر میں دیمک کی طرح جو رہنگیاں سمودائے کے لوگ ہیں وہ پھیل چکے ہیں جن کو یہاں سے باہر نکالنے کی جو کاروائیے وہ لگاتار جاری ہے بہت بار کوشش کی گئی حالانکہ یہاں سے خدیڑا گیا زمینے کھالی کر آئے گئی یہاں پہ ستانیے لوگوں کی زمینے بھی کھالی کر آئے گئی لیکن پھر یہاں سے نکلتے نکلتے بھی وہ مرنے مرنے پہ اتارو ہو گئے انہوں نے کہا مر جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم سرکشت نہیں ہیں سرکشت نہیں تھے بینگلہ دیش میں سرکشت نہیں تھے اپنے دیشوں میں تب ہی یہ وہاں سے یہاں آئے لیکن جمہو کشمیر میں ہی کیوں آئے لیکن جمہو کشمیر میں ہی ان کو بسایا ہے کہ اس نے بہت سارے سوال سرکار جو پچھلی سرکاریں تھیں ان پر کھڑے ہیں کیونکہ بار بار آروپ لگے ہیں کانگریس میں بار بار آروپ لگا ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑا کرنے کے لیے ووٹ بنانے کے لیے کانگریس جو تھی انہوں نے ان روہنگیوں کو یہاں پر بسایا تھا لیکن دس آئے پھر سو ہوئے ہزار ہوئے کل لاکھ ہوں گے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور سرکار سے اب لوگوں کی یہی امید ہے کہ ان لوگوں کو اپنے دیش واپس بھیجا چاہے لیکن یہ روہنگیاں جو سمدائے کے لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہم بہت خوش ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گی کتنے سالوں سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں ہم دوہزار سولہ میں آئے ہیں دوہزار سولہ میں آئے ہیں تو آپ یہی یہاں کیوں آئے ہیں مطلب کس نے بھیجا کوئی کوئی تو ہوئی ہے جنہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جمہو کشمیر میں جا کے بس جاؤ ہم لوگ کو کسی نے نہیں بتایا ہم لوگ مجبوری سے آیا ہے اپنا جان پچانے کے لیے نہیں جان پچانے کے لیے پنگلہ دیش سے آئے لیکن بانگلہ دیش سے سیدھا جمہو کشمیری آ کے بس گئے ہم لڑائی ہونے سے پہر آ گیا ہم لوگ کو ادھر میرا ایک بھائی تھا جیل میں بھرما میں ان کے تکلیف سے ہم لوگ ادھر آ گیا بھرما میں آپ کا بھائی جیل میں تھا تو اس کی تکلیف سے آپ یہاں آ گئے تو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ آئے ہمارا ساتھ کنی ہے ہمارا گروالا اور ہمارے بچوں آپ کے باب بھی ہوں گے اور خاندان پریبار آپ اپنے پدھی کے ساتھ یہاں آئے واپس بنگلہ دیش گئی جب سے یہاں آئی ہے میں نے ایک بھرما پا کو دیکھنے کیا تھا اب یہیں بسنے کا ارادہ ہے نہیں ہے جب ہم لا اپنا محل ٹھیک ہو جائے گے ہم جائیں گی واپس یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا جان بچانے کے لیے آیا میں بلکل تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں بنگلہ دیش میں حالات ٹھیک نہیں تھے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب حالات وہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے برما میں تو پھر یہ واپس چلے جائیں گے تو ایک اور محلہ ہمارے ساتھ جوڑیے میں ان سے بھی بات کرنے کوشش کروں گی آپ بھی یہاں پر آئے ہیں آپ کتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور آنسو کیوں وہاں رہی ہیں آپ ہم ادھر آئی نو سال ہوئی ادھر آئی اشتر سے رہتیو ہم نے ادھر میرے بائی بھائی بھی گلی مار دیا برما میں اس لئے آئی مجبر سے آئی کون سے سال کی بات ہے یہ میں نے آئی نو سال ہوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ میں آئی میں نے پڑھا لکھائی بھی نہیں ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ آپ کس کے ساتھ آئی تھی میں نے آئی کوت آگی ادھر شادی کر لیا میرے ہزبنگ ساتھ رہتیو میرے ساتھ بچے بھی ہے نہیں ہے شادی کس کے ساتھ کیے یہاں کے لوکل نہیں میرے برما والا کا برما والے کے ساتھ ہی آپ نے شادی کر لیا کتنے سال ہوگی شادی کو شادی ہوگی آٹھ سال ہوگی آپ کے جو ادھر کار ڈاکیمنٹ سب بنے ہوئے نہیں بنی سری برما والا کا کارڈ بنی تو سبھی نے یہاں پر وہ اپنے کارڈ بنایا ہے جو ایک ریجسٹرشن کارڈ ہے لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی کیسے تھی پتہ نہیں چلا بھائی کو گولی ماری تھی تو آ گئی تو ان کا کہنا ہے کہ جب محول ٹھیک ہو جائے گا واپس چلے جائیں گے لیکن یہاں سے جمہو کشمیر سے جانے کا نام ابھی کوئی نہیں لے رہا ہے سرکار کی ایک پہل ہے کہ یہاں سے ان کو واپس بھیجنا ہے لیکن ابھی بہت سال ہو گئے ہیں کٹ ہوا سب جیل میں شرنارثی کیم بنایا ہے رونگیا کا جہاں پر دو سو ستر سے زیادہ رونگیا رہ رہے ہیں حالانکہ یہ بھی ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے پولیس پر بار بار حملہ بھی کیا کہ ان کو باہر نکالا جائے تو بہت ساری مشکلیں جمہو کشمیر پولیس کو بھی آتی ہیں جب ان کو سنبھالنا ہوتا ہے آج یہاں پر ان کی تفتیش ہو رہی ہے ان کے کاغذات کھنگالے جا رہے ہیں بہت ساری جیسے میں بتانا چاہوں گی اوورال میں راجیب سے کہوں گی راجیب ان کا رہن سیند دکھائیں یہ سوئی گھر ہے یہاں پر یہ رہ دی ہیں یہی پہ ایک جھگی میں ان کا کمرہ ہے یہی سے ابھی جو پولیس کے جو عدیقاری ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان کے جو ہے ٹرنک وغیرہ جو ہے ان کے کھنگالے ہیں سارے کاغذات ان کے دیکھیں آپ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر بسے ہیں پہلے کچھا تھا پھر پکا تھا پھر پکے ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگ یہاں پر بس جاتے ہیں تو ایسے میں ان کو یہاں سے نکالنا سرکار کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے بہت سارے کاغذات ایسے بن چکے ہیں ادھارکارڈ پینکارڈ بن چکے ہیں یہاں تک کہ ڈومی سیل بھی بن چکے ہیں بہت سارے پینکارڈ ادھارکارڈ جو ہے وہ لوگوں نے لوگوں نے جو ہے ادھارکارڈ اور پینکارڈ بھی ہو رہے ہیں تو ڈیمو گریفی میں کیا کوئی بدلاؤ کیا نیا لانا چاہتے تھے کیا کوئی کسی کی پلاننگ تھی کیا پلاننگ سے یہاں پر رہنگیا کو بسایا گیا ہے حالانکہ آروپ بار بار کاغذر پر لگے ہیں لیکن اب سرکار بھاجپا کی ہے اور بی جے پی سرکار سے لوگوں کو بہت امید ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو نہ بسا جائے بے شک دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویدیشی بھی اب جمہو کشمیر میں آ کر بسنے لگیں گے کیونکہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں خطرہ بن سکتے ہیں ایسا یہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں سرکار بھی مانتی ہیں یہاں کے نیتا بھی مانتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پر رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے